اللہ اکبر اے اللہ اکبر اے اللہ اکبر اے اللہ اکبر اے یہ پاکستان تو ایمان کے جلبوں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگر ہے یہ پاکستان تو ایمان کے جلبوں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگر ہے یہ پاکستان تو ختمِ نبوت کا اجالہ ہے یہ پاکستان تو دینی اخوت کا حوالہ ہے یہ پاکستان تو ایمان کے جلبوں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگل ہے اللہ ہوا اکبر ہمیں ہر حال میں اس دیس کو بہتر چلانا ہے بنایا تھا پکابر نے ہمیں اس کو بچانا ہے ہمیں اس کو بچانا ہے یہ پاکستان تو ایمان کے جلبوں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگل ہے اللہ ہوا اکبر اٹھائے پرچہ میں لپائک 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 یا رسول اللہ یہ زندہ بات پاکستان کا نارا لگانا ہے پاکستان تو ایمان کے جلبوں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگل ہے اللہ ہوا اکبر اٹھو باتل کو بتلا دو کہ پاکستان زندہ ہے ابھی مومن بھی زندہ ہے ابھی ایمان زندہ ہے زندہ ہے یہ پاکستان تو ایمان کے جلبوں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگل ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر خدا یا پاک درتیے سلامت تا قیامت ہے خدا یا پاک درتیے سلامت تا قیامت ہے یا پاک دین نافذ ہو شریعت کی امامت ہو یہ پاکستان تو ایمان کے جلبوں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگل ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر خدا یا یہ دعا عاصف کی اب منظور ہو جائے خدا یا یہ دعا عاصف کی اب منظور ہو جائے خدا یا یہ دعا عاصف کی اب منظور ہو جائے صداع غز وعہد سے یہ پاکستان تو ایمان کے جلبوں کا مسکن ہے یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگل ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر پاکستان زندہ وار پاکستان زندہ وار پاکستان زندہ وار اللہ ہوا اکبر ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو العقدة من لسان یفقه قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ شرفنا بالاسلام و کرمنا بالایمان و اعطانا الباکستان والسلاة والسلام خیر لکا من الاولا ولسوف یعطیك ربک فترضا صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم امین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علا النبی یا ایہا اللذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ خوش شاکھوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیهی فجوہرن حسنی فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمدن ذکروہو جو ستارے جو ستارے فارس کے آسمان سے پھر محمد نوالوہو واتمہ برہانوہو وعزہ ما شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیل صل اللہ علیہ وآلہ 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 ارز کرنے کے بعد بڑا ہی خوبصورت منظر ہے آپ حضرات کو بھی خوبصورت لگ رہا سٹیج دیکھو تو سٹیج خوبصورت سٹیج پہ بیٹھے ہوئے چہرے دیکھو تو وہ چہرے خوبصورت یہ سامنے فارغ التحصیل علماء کرام مفتیانِ کرام دیکھو یا پورے مجمع میں پنڈال کے اندر دائیں بائیں سیڑھیوں کرسیوں پر کیا مدینہ سے سبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بھو بھینی بھینی پیاری پیاری واہا واہا بڑی توجہ سے سننے والی چند تحقیقات ہیں اور یہ چونکہ ساری تو اب پیش نہیں ہو سکیں گی مگر اکامت دین میں ہم انشاءاللہ سلسلہ وار سب کچھ پیش کریں گے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے ختمِ بخاری شریف ہے عقیدہ توحید سیمینار ہے اور پاکستان زندہ باد کانفرنس حقیقت میں ایک ہی مضمون ہے ہاں میں نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى جو آیتِ کریمہ پڑی ہے اسی سے پاکستان زندہ باد کانفرنس اور پورے مضمون کو انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں مسندِ امامِ احمد میں ہے کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بہت بڑے مشاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اور یقیناً اس مشاہدے کا ایک حصہ بڑا میراج کی رات سے بھی متعلق ہے اور ہم جو بیٹھے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا بلزتوں بھرا تعلق اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑھتی رہی ہے اور پڑھ رہی ہے تو پھر نیند کیسے قریب آئے گا مسندِ امامِ احمد بن حنبل بائیس ہزار سات سو چوبن نمبر حدیث ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل زوالِ الارض کہ ربِ ذوال جلال نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا جب رب نے میرے لئے زمین کو سمیٹا تو میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور اس کے مغرب بھی دیکھے ایک مشرق یا ایک مغرب نہیں مشارق مغارب اس کا مطلب ہے کہ میں نے زمین کا چپا چپا دیکھا تو کیا اس چپے میں لاہور اور لاہور کا یہ موچی باگ کا گراؤنڈ نہیں تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاسی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں اِنَّ اللَّهَ زَوَالِ الْأَرْضَ فَرَعَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا اس کی شرعہ کے اندر المفہم میں امام پرطبی نے یہ لکھا اے جامعہ آلی کہ ربِ ذُلْجَلَال نے ساری زمین میرے لئے جمع کر دی یعنی اس طرح ایک پھیلی ہی چیز کو ریڈیوز کر دیا جاتا ہے اور ریڈیوز کر کے پھر اس کو پھیلائیا جاتا ہے تو یہ دونوں طریقوں سے پوری زمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی اور یہ محض ایک بات ایک واقعہ نہیں امام پرطبی لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ظاہر و حاز اللفظ یقتدی ان اللہ تعالی قوی ادرا کا بساری ہی کہ ربِ ذُلْجَلَال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بسارت کو وہ قوت عطا فرما دی کہ جو کائنات کا ہر ہر چپا دیکھ لیتی ہے جس وقت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق اور مغارب دیکھے تو بہار میں مشرق خضا میں مشرق گرمی میں مشرق سردی میں مشرق یعنی سورج کے تلو ہونے کی جگہ بدلتی رہتی ہے غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے روح زمین پر ایک ایک اچ پر مشارق مغارب کا وقت آتا ہے مثلاً اس وقت کہیں سورج تلو ہو رہا ہے کہیں سورج غروب ہو رہا ہے اس کے اگلے لمحے کہیں تلو ہوگا کہیں غروب ہوگا اس کے اگلے لمحے کہیں تلو ہوگا کہیں غروب ہوگا تو پوری دنیا کی اندر ایک ایک چپے کے لحاظ سے مشارق اور مغارق موجود ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں دنیا میں جس کونے میں تم بسو یہ یاد رکھنا تمہاری رہائشیں بھی میرے سامنے ہیں تمہارے جلسے بھی میرے سامنے ہیں تمہارے کھیت کھلیانوں کی جگہیں تمہارے مسلح تمہاری مسجدیں یہ سب کچھ میرے سامنے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب زلجلال نے یہ ایک خصوصی میرے لیے احتمام کیا مشارق مغارب دیکھنے کے بعد مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی وہ کیا خوشخبری تھی یہ صحیح مسلم شریف سرکار فرماتے ہیں ان امتی سیبلو ملکوہا ما زووی یلی کہ رب زلجلال نے ساری زمین کے آخری کناروں تک جب مجھے مشرق و مغرب دکھا دیا تو ساتھ رب نے فرما دیا کہ محبوب یہ آپ کی امت کی حکمرانی کا مقام ہے دنیا کے آخری کنارے تک تمہاری امت کی حکومت ہوگی اور امت کا راج ہوگا زمین کی حکمرانی زمین پر اقتدار اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق یہ وہ خوشخبری تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے عطا کی تو جب مغرب کا آخری کنارہ دیکھا اور مشرق کا آخری کنارہ دیکھا تو کیا اس میں سرزمین نے ہند نہیں آئی کیا اس میں برے صغیر نہیں آیا کیا اس کے اندر خطہ کشمیر نہیں آیا کیا اس کے اندر دلی اور اس کے مضافات نہیں آئے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میں نے جیسے پوری کائنات دیکھی ایسے ہی میں نے سرزمین ہند کو بھی دیکھا اور مجھے رب نے بتایا یہ بتوں کے پجاریوں کی سرزمین نہیں یہ مدینہ کے تاجدار کے غلاموں کی حکومت کی زمین ہے یہاں تک کہ تبرانی نے موجمِ آوست کے اندر اس آیت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس کے شانِ نزول کو بیان کیا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ دیکھئے ہم اس آیت سے سرکار کے میراج کو بیان کرتے ہیں محفلِ مِلَاد کو بیان کرتے ہیں ہرحال جلسے کو بیان کرتے ہیں درود و سلام کی محافل کی قبولیت کو بیان کرتے ہیں اور اسی آیت کی اندر خصوصی مضمون کہ جس کے لئے اس کا نزول ہوا تھا وہ بھی تو دیکھئے تبرانی موچ میں آؤس حدیث نمبر پانچ سو بہتر ان علی بن عبداللہ بن عباس ان ابھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُرِدَ عَلَيَّ مَا هُوَ مَفْتُوحُ الْأُمَّتِ بَعْدِ میرے سامنے کامت تک میری اُمَّت نے جو جو علاقے فتح کرنے تھے وہ رب نے سارے رکھ دیئے جتنی بھی فتوحات ہونی تھی جتنے علاقوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانہ تھا میرے وصال کے بعد جتنے مزید مارک اور غصوات ہونے تھے اللہ نے سب مجھے دکھا دیئے اب اس دکھانے میں مجاہد کی لذت کتنی ہے آج دیکھو جس وقت پاکستان کی حدود میں انڈیا کا تیارہ داخل ہوتا ہے اسرائیل حیران ہے کہ ہمارا میزائل تو نشانے سے ہٹتا ہی نہیں لیکن پاکستان کی حدود کے اندر اسے نشانہ ملتا نہیں اور حسن صدیقی بڑھتا ہے اور چند منٹوں میں اس نے زمین پہ گراتا ہے اس کے اندر جذبہ کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس ضرب کو جو پاکستان نے انڈیا کو لگائی ہے سرکار نے اس کی خبر سنائی ہے کہ میرے سامنے ہر فتح ہونے والے علاقے کو پیش کیا گیا تو پھر غازی بھی پیش ہوا مجاہد پیش ہوا فوجی پیش ہوا پاکستان کی سرح پہ کھڑا ہو کر ٹھٹھٹی راتوں میں پہرہ دینے والا بھی نگاہ نبوت کے نیچے کھڑا ہے اس لیے پتوں کا پجاری بدل ہو جاتا ہے اور مدینے کا منگتا اپنے نشان کو پورا کر کے دکھاتا ہے اور یہ دنیا داری نہیں اب دیکھئے یہ کتنا دین کا مرکزی کام ہے سرکار فرماتے ہیں جب میرے سامنے ساری فتوحات رکھی گئیں ہر ہر مجاہد اس کی تلوار اس کا گھوڑا اس کا ٹینک اس کا تیارہ اس کی بندو اس کی گھونی تو کیا ہوا سرکار فرماتے ہیں فسر رہنی یہ دیکھ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری امت کے دلیل شیر انہیں رب نے کتنا جوشے جہاد دیا ہے کہ میرے ظاہری حیات کے بعد بھی کافلہ رکا نہیں اور پوری دنیا پر تھاک بیٹھ گئی ہے سرکار فرماتے ہیں میں مسکرا رہا تھا کہ جبریل آکے یہ فرمانے باری سنا رہے تھے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى کہ محبوب صرف اجازی نہیں پوری کائنات پر ہر دن جو بعد میں آئے گا تمہارا ہر لمح پہلے سے خیر ہوگا کیسے آپ کی امت کی زمین بڑھتی جائے گی زمین بڑھے گی تو مسجدیں بڑھے گی مسجدیں بڑھے گی تو آزانیں بڑھے گی آزانیں بڑھے گی تو تمہارا چرچہ بڑھے گا وَلَلَّا آخِرَتُو خَيْرُ لَّكَ مِنَ الْأُولَى یہ وہ آیت ہے جو قیامت تک کی فتوحات کے بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر تفاصیل میں تفسیر ابن جریر کو دیکھو تفسیر در منصور کو دیکھو تفسیر کرتبی کو دیکھو تو یہ ساری چیزیں آپ کو تفسیر کی اندر بھی واضح طور پر نظر آئیں گی یہ دیکھو تفسیر ابن جریر تیسوہ پارہ اس میں واضح لفظ موجود ہیں اور جو ساتھ والی آیت میں نے پڑھی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْفْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْوَا مَحْبُوب اتنا تمہیں تمہارا رب دے گا کہ تمہاری خوشی مزید بڑھتی جائے گی اس کے اندر کیا کیا ہے یہ دیکھو یہاں بھی حد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اُرِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ عَلَى اُمَّتِهِ مِنْ بَعْتِهِ کفران کفران ایک ہوتا ہے کفر ایک ہوتا ہے کفر کفر کہتے ہیں بستی کو کفر کہتے ہیں ویلج اور قریہ کو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رب زلچلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت نے جو جو ملک فتا کرنے تھے وہ سارے دکھائے اور دکھانے میں کیسے دکھائے یہ نہیں کہ نقشہ یہ پاکستان کا نکتہ ہے یہ کشمیر کی جگہ ہے نہیں نہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کفران کفران رب نے تو مجھے ایک ایک ڈیرہ دکھایا ایک ایک گاؤں دکھایا ایک ایک دہاں دکھایا ہر چیز رب زلچلال نے میرے سامنے کر دی چونکہ اس وقت ابھی خواب تھا اور نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے کہتے ہیں میں کچھ ہو رہا تھا فَأَنْزَلَ اللَّهِ اتنے میں جبریل یہ آیت لے کر آگئے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ اے حبیب ابھی اللہ کی طرف سے آپ پر عطائیں ہوتی جائیں گی اور علاقے کے علاقے ملکوں کے ملک فتح ہوتے جائیں گے فَتَرْضَا یہاں تک کہ آپ رب کے اس فضل پہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتے جائیں گے اب دیکھو یہ پہلی تفسیر ابن جریل تفسیرِ مازور اس کے اندر بھی واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا اور تفسیر پرتبی میں یہی بات کتنے واضح انداز میں ہے اورے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا مفتوہم من امتی فَسَرَّ فَسُرَّ بِزَالِكَ سرکارِ دوالَم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ امت نے فتوحات کرنی تھی سرکار کے مثال کے بعد بھی وہ پیش کی گئی سرکار اس پر خوش ہوئے فَأَنزَلَ اللَّهُ وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا کہ سورہِ وَدْدُحَا کا یہ شانِ نزول ہے کہ یہ فتوحات والی سورت ہے اس کے اندر امت کو لاحے عمل دیا گیا ہے اور اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ امت جامِد امت نہیں عَلْجِحَادُ وَمَعْفِرْ الْعَجَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک جہاد چاری رہے گا قیامت تک اس امت کی سرزمین بڑھتی رہے گی قیامت تک اس امت کے علاقوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اگر یہ سن کے امریکہ جلتا ہے تو جلتا رہے ہم نے کلمہ امریکہ کا نہیں پڑا کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑا ہے اس میں یہ حدیث شریف بھی بطور خاص ذہن میں رکھئے کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا آج تھوڑا سا ذمناً یہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تم فلاں ملک فتح کرو گے تو ان سے علاقہ چھین لوگے فلاں فتح کرو گے تو ان سے بھی علاقہ چھین لوگے کیا تم غصب کرتے ہو کیا تم لوٹ مار کرتے ہو کیا تم کسی کی زمین چھین لیتے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم جن کے امتی ہیں ان کا واضح فرمان ہے بخاری شریف میں کہ اگر وہ کسی کی کوئی بندہ ایک بالشت زمین چھینے ایک چپا بھی چھینے تو وہ زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی کیامت تک اس کے نیچے دبا چلا جائے اتنا ڈڑایا گیا ہے مگر یاد رکھو جہادِ اسلامی کے نتیجے کی فتوحات یہ فساد نہیں یہ غصب نہیں یہ لوٹ مار نہیں یہ تو کبزہ گرب سے کبزہ چھڑانا ہے واضح فرمان چار جگہ بخاری شریف میں موجود ہے ہمارے آقا اللہ علیہ السلام نے فرما وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِهِ جان لو یہود کو فرمایا نصارہ کو جانو زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جہاں ہند میں بنے ہیں مندر ارے ہند کی زمین بتوں کی نہیں ہند کی زمین بھی اسلام کی ہے کیونکہ ہمارے خدا نے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی خاطر بنائی ہے دوسروں کے بتوں نے جو بنائی ہو ادھر چلے جائے نہ وہ بنا سکتے ہیں یہ ہے اٹل فیصلہ کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وراثت انہیں ملے گی جو ان دونوں ذاتوں کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جو لینا چاہتا ہے ہمیں حسد نہیں ہمیں بغض نہیں کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے ہم کہتے ہیں ساری دنیا پڑھے اور ورثہ لے لے لیکن اگر نہیں پڑھتی تو پھر قبضہ کے روپ ہے پھر قرائددار کی حیثیت میں ترہ سکتے ہیں ورثہ تب ملے گا جب مدینہ کے تاجدار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا جائے گا اس لحاظ سے احادیث غزوہِ ہند بڑی لمبی چوڑی اس میں پاس ہے اور اس کے انکار پر بڑی بڑی شیطانی قوتیں بھی لگی رہی ہیں چونکہ اس میں مضمون ایسا ہے کہ ہر کسی کو حضم نہیں ہوتا ارے جن کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں تو وہ مستقبل کے غزوات کی خبر کس موں سے بیان کرے گا جن کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو وہ کروڑوں دیواروں کے پیچھے کسی ہوتے ہوئے غزوے کو کیسے بیان کرے گا ان کا عقیدہ یہ فورڈ نہیں کرتا انہوں نے تو انکار ہی کرنا ہے اگرچہ اپنے کسی فنڈ کی کمپین کو بڑھانے کے لیے غزوہ ہند کا نعرہ استعمال کریں مگر عقیدہ ان کا یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو سچا جانے گے تو مجھرک ہو جائیں گے کیونکہ اس میں تو خوشخبری ہے اس میں غیب کی خبریں ہیں اس میں علم غیب ہے اس میں جابر بادشاہوں کا بلکل خاتمہ ہے کفر کے پرخچے اڑانے کی خبر ہے اور اسلام کے چھا جانے کا پیغام ہے لہٰذا یہ اسی موں سے جچتا ہے جس سینے میں یہ عقیدہ ہو کہ میں بیٹھا تو موچی گراؤنڈ میں ہوں مگر نگاہ نبوت آج بھی مجھے دیکھ رہی ہے دوسری طرف غامدی جیسا ٹولا وہ اس کے انکار پہ بولے اور میں حیران رہ گیا اس کے بکواس دیکھ کر کہ جس وجہ سے صحیح سند والی حدیثوں کا وہ انکار کر رہا ہے اگر کہیں کسی موقع پر امت کے کسی فلور پر دنیا کے کسی کونے پر احادیث غزوہ ہند کی اثنات اور اس کے مزامین کے لحاظ سے کسی کو شک ہوگا یا کوئی مناظرہ کرنا چاہے گا میں اس بھر اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں کہ غزوہ ہند کی احادیث ان کی سنت اور ان کے مضمون کو ثابت کرنا یہ تمہارے اس خادم کا کام ہے انشاءاللہ یا رسول اللہ لبائیہ 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 غزوہ ہند دو لفظ ہیں پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو اس لحاظ سے بڑی تشبیش ہو جاتی ہے کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوں اور پھر جب خود تشریف فرما ہونے کے لحاظ سے صوفیاء یہ کہہ دیں کہ سطوری دنیا سرکار کی اتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح ہے تو پھر آج کے مجاہد کو بھی تو سرکار کا قرب حاصل ہے تو اس سے بھی ان کو یہ بات حضم نہیں ہوتی یاد رکھو یہ میرے پاس ذرکانی شرع مواحب موجود ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو اسطلاح غزوہ کے لحاظ سے کہ جس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر موجود ہوں یہ آیت میں نہیں یہ حدیث میں بھی نہیں یہ کچھ سیرت نگاروں نے بنائی اور کچھ محدثین نے بنائی لیکن میں نے جب ریسرچ کی تو امام بخاری کے زمانے کے بعد جا کر یہ اسطلاح مارز بجود میں آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو خود سریعے کو بھی غزوہ کہا کتاب الجہاد باب الغزوہ غزوہ تر رجید حالانکہ اس رجید کے غزوہ میں سرکار تو موجود ہی نہیں تھے حالانکہ وہ اسطلاح اس کا ہم انکار نہیں کرتے اپنی جگہ وہ ایک اسطلاح ہے لیکن یاد رکھو امتی کی بنائی اسطلاح کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے ادھر سرکار فرمائے اصابتانے من امتی اخرزہم اللہ من اللہ میری امت کے دو لشکر رب نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے ان میں سے ایک لشکر کون سا فرما اصابتن تغزل ہندہ ایک وہ لشکر جس میں شمولیت جنت کی ٹکٹ ہے فرما یہ وہ لشکر ہے جو غزوہ ہند کرے گا خود سرکار کا فرما حدیث سحی ابھی میں وہ اصلاح کی بات بھی مختصر ذکر کروں گا اب اس میں جو لفظ ہند ہے اس کی تشریح حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے ہندو اور ہند کہ آپس میں ایک ہی چیز ہے کیونکہ وہاں ہندو ہوتے ہیں اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے اس کو ارض ہند کہا جاتا ہے یاد رکھنا یہ جو ہندو ہوں یا شکر یہ ہیں کفار الہند ہند کی تاریخ پوچھنی ہے تو تاجدار ختم نبوت سے پوچھو کہ ہند کیا چیز ہے حیران رہ جاؤگے کیا تعلق ہے ہند کا حرم سے کیا تعلق ہے ہند ہند کا حجاز سے کیا تعلق ہے ہند کا نبوت سے کیا تعلق ہے ہند کا ناموس رسالت سے بلا وجہ یہاں غازی علم الدین اور غازی مرید حسین اور آمی ربط الرحمن اور غازی ممتاز حسین پیدا نہیں ہوتے وجہ ڈھونڈو تو پتا چلے گا کہ رب نے اس کے خمیر میں یہ گھٹی رکھی ہے پہلا عیسان جب زمین پہ اترا تو وہ مقام کونسا تھا پہلا مقام جہاں جبریل آئے وہ مقام کونسا تھا پہلا مقام جہاں رب کے خلیفہ آئے وہ دار الخلافہ کونسا تھا پہلا زمین کا حصہ جہاں سے چل کر حرم کا پہلا زائر پہنچا وہ جگہ کونسی تھی اور پہلا مقام جہاں حرم کو دیکھ کر لوٹنے والا زائر اور حاجی لوٹا وہ جگہ کونسی تھی غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آستانہ ہم علاقائیت اور تأصف پر یقین نہیں رکھتے لیکن قرآن و سنت میں ہمارا یقین ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب آئے دنیا میں جگہ کونسی تھی تاریخ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کی بات نہیں کرتا یہ مستدرک للحاکن میرے پاس موجود ہے اور جلد نمبر تین حدیث نمبر چار ہزار سنتالیس یہ جو علاقہ ہے اس سارے کا نام ہند ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے اور ابھی ایک حصہ ہم نے الادہ کیا لیکن باقی بھی زمین اسلام کی یہ ہے ہند یعنی جب میں لفظ ہند بولوں گا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ علاقہ لاہور والا شامل نہیں میرے پاس تو یہاں معارک المعارک الاسلامیہ فی الحند اس میں غزوہ لاہور کا پورا باب موجود ہے غزوہ لاہور غزوہ لاہور غزوہ دیبل کراچی کی جگہ جو پہلی آباتی تھی وہ دیبل ہے کراچی اب مارک اسلامیہ غزوہ ملتان غزوہ بلوجستان یہ مارک میں سب کچھ ذکر ہے میں جہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان اولما احبت اللہ آدم الہ ارد الحند کہ رب زلجلال نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جس سرزمین پہ بھیجا اس کو زمینِ ہند کہا جاتا ہے پہلا انسانی قدم جس جگہ پہ لگا سب سے پہلے جس مقام پہ نبوت چمکی سب سے پہلے جس جگہ نے اللہ اکبر کو سنا سب سے پہلے جن فضاؤں میں اشہد انہ محمد الرسول اللہ یہ فضاؤں میں جن فضاؤں میں سب سے پہلے زمین پر آباس گو جی اس زمین کو زمینِ ہند کہا جاتا ہے اب دیکھنا اس کے حوالہ جات اِنَّ اَوَّلَ مَا أَحْبَتَ اللَّهُ آدَمَ اِلَىٰ اَرْضِ الْحِند ہند کی طرف ہند میں ربِ ذُلْجَلَال نے بھیجا حضرتِ آدمِ الْحِسْلَامِ کو اور اس کے ساتھ مواحبِ لِلِ دُنیا کے اندر یہ بات موجود ہے تفسیر درِ منصور یہ سارے حوالے مستدرک لِلْحَاکِم کے یہ الفاظ بھی تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہند میں رونک افروز ہوئے تو ہند کو فیض کتنا ملا حدیث نمبر چار ہزار اٹھالیس ترجمہ تلباب یہ ہے اَتْيَابُ رِيْهِن فِي الْأَرْضِ الْحِند کہ روحِ زمین پر سب سے پاکیزہ خوشبودار عبو حوا ہند کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جلوہ گری سے ہند کی سرزمین اور عبو حوا کو یہ مقام ملا قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبُ اَتْيَابُ رُيْهِن فِي الْأَرْضِ الْحِند کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت کی خوشبودوں سے محتر زمین پر آئے سب سے پہلے ہند کی زمین نے ان کے قدم چُمے سب سے پہلے ہند کی زمین نے ان کے جسم کے بوسے لیے تو ربِ ذُلْجَلَال نے ساری روحِ زمین سے اچھی ہوا ہند کی بنا دی سب سے اچھی اور اس کے ساتھ جو احتمام مزید ہوا یہ مواہبِ لَدُنیا میں ہے اور صرف مواہبِ نہیں یہ ابنِ اساکر نے بھی تاریخِ دمشق میں اس کو لکھا ہے ہلیتُ الْاولِیاء کے اندر بھی ہے اور صحیح ابنِ خُزیمہ میں بھی ہے لَمَّا نَزَلَا آدم علیہ السلام بِالْحِند جب سیدنا آدم علیہ السلام اے مسلمانو ہماری دھرتی ہند میں رونک افروز ہوئے استوحاشات آپ کو واشت محسوس ہوئی اجنبیت کہاں جنت کہاں زمین کہاں فرستوں کی انجمنیں اور کہاں کوئی دوسرا ساتھ ہے ہی نہیں پردیس محسوس ہوا واشت محسوس ہوئی اور اس میں بھی حکمت تھی کیا حکمت تھی استوحاشات رب واشت محسوس ہوئی دیکھو قبر تک ضمیر قبر تک روح تھندی رہے گی فَنَازَلَا جِبْرِیلُ علیہ السلام مواہب کی تیسری جل صفحہ ایک سو چونتیس ابنِ اَسَاکِر کی ساتمی جل صفحہ چار سو ستیس اور ہلیت الولیاء اور باقی درجنوں محسوس کہتے ہیں جب انہیں واشت محسوس ہوئی تو رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ پہلی آمد ہے جبریل علیہ السلام کی سرزمینِ ہند پر مطلقاً روح زمین پر کوئی فرشتہ یعنی حضرتِ جبریل علیہ السلام اُترے ہیں تو وہ زمینِ ہند ہے اور آ کر کام انہوں نے کیا کیا آج کئی منحوظ ٹولے ازامیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلسے صلاة و سلام درود یہ تکلیفیں ہوتی ہیں ارے کب سے احتمام ہے کس نے کروایا کس نے کیا کہتے ہیں اس توحشا جب واشت محسوس ہوئی جبریل آئے تو کیا کیا فَنَادَ بِالْعَذَانِ روحِ زمین پر پہلی آزان ہند میں ہوئی پڑی کس نے جبریل علیہ السلام نے اور آزان کس عمت کی اس عمت کی ہم بلا وجہ نظریہ پاکستان کی بات نہیں کرتے ہم بلا بچا یہ نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان بھارت بھی بنے گا پاکستان اس واسطے کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس زمین کا سب سے پہلا حق ہے اسلام کے لحاظ سے کہ یہ اسلام کو ملے کیونکہ باقی ابھی کہیں تو ہی تو رسالت کی آواز نہیں پہنچی تھی ہند کی زمین اس وقت بھی نعرے لگا رہی تھی نفذ کیا ہے فَنَادَ بِالْعَذَانِ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر مرہ تین ازان بھی انفیوں والی اشہدو اللہ الہ الا اللہ مرہ تین اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مرہ تین آج لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلا وجہ نہیں آتی ممتاز سین قادری نے بھندہ چھوٹے وقت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ نہیں کہا اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی زمین پرانی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب اس ہند کی زمین پر تشریف لائے تو فضاؤں میں اس وقت بھی نعرہ رسالت لگ رہا تھا کہ جبریل کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول اور بولو اللہ کے رسول جبریل ازان میں کہہ رہے تھے اس کا ترجمہ اس زمانے میں بھی تو یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول ہیں ابھی پہلے نبی آئے ہیں عالم اجسام میں اور اس وقت یہ آواز دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس حدیث میں یہ چیز بھی بڑی لذت والی ہے کہ جس وقت ازان دی گئی وحشت ختم اور ازان دینے والے نے ازان کا تعرف کروایا آج بھی تاریخ اس حدیث کے لفظ لفظ کی تصدیق کر رہی ہے ازان جب ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جن کی نبوت کا میں نے اعلان کیا ہے اے آدم حازہ آخر و والدے کا من الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو تاجدار ختم نبوت ہے دیکھو زمین میں بلا وجہ نہیں کہتا یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہ خرشید سننی کہہ شاہ بھی سننی ہے قطرہ شبنم بھی سننی باغ باغ بھی سننی ہے میں نے ثابت کیا اس زمین ہند کے لحاظ سے کہ سب سے پہلے یہاں پر نعرہ رسالت لگا تو آج تک ممتاز قادری جیسے اس کا اثر سامنے ہے سب سے پہلے ختم نبوت کا نعرہ یہاں لگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے آدم آپ کی اولاد میں ہیں اور یہ آخری نبی ہیں تو اس کا اثر تو ہونا تھا مرزا قادیانی کی ذریعت کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے سر سیرا ہے قادیانی سنت مولانا شاہ احمد نرانی صدیقی ان کے ذریعے سے علماء امت نے یہ کردار ادا کیا اس کے بعد دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹ کوئی تقلید میں نکلی ختم نبوت کا مسئلہ خاکے ہوں فلمیں ہوں جو بھی ہو یہ پاکستانی اٹھتا ہے یہ ریلی نکالتا ہے یہ دھرنا دیتا ہے ابھی پوسرا عالم اور پوسرا جہان سو رہا ہوتا ہے بلا وجہ نہیں اس کے خمیر میں رب نے تحفظ ختم نبوت کا کام رکھا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انشاء فرماتے ہیں تفسیر در منصور جند نمبر ساتھ صفحہ نمبر چار سو اٹھالیس ان علی رضی اللہ عنہ قال خیر وادی جین فی الناس وادی مکہ وادی ارم بی ارد الہن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر بہترین وادیاں کون کون سی ہیں ایک بہترین وادی وہ مکہ مکرمہ زمین حجاز مکہ مدینہ دوسری کون کہتے ہیں وہ وادی ارم جہاں ہند میں حضرت یہ یہ ہے ہمارے نام زمین ہند کی ریجسٹری اگر کسی میں طاقت ہے تو بتوں کے پجاری مقابلے میں آئے ورنہ ہند بنے گا ہند بنے گا ہند بنے گا ہند بنے گا اور یہ چیز اس انداز میں در منصور کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے ابن اساکر میں یہاں تک زمین ہند کی خوشبویں زمین ہند کے لحاظ سے صحیح ابن خزیمہ کے یہ الفاظ بہت قبل گور ہیں ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ جرد نمبر چار اور صفہ نمبر دو سو پنت آلیس اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرماتے ہیں اِنَّ آدَمَ اَتَلْ بَيْتَ أَلْفَ آتِيَةٍ کہ حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ تشریف لے گئے ایک ہزار مرتبہ کتنی بار کتنی بار اللہ تجھے لے جائے بار بار کتنی بار حضرت آدم علیہ السلام ایک ہزار بار خانہ کعبہ کے پاس گئے اور کیا ریکارڈ ہے لَمْ جَرْكَبْ قَتْتُ فِي هِنَّ ایک بار بھی سوار ہو کے نہیں گئے ہزار بار گئے اور ایک بار بھی سوار ہو کے نہیں گئے فرمان ہے نبیوں کے تاجدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہزار بار پیدل کہاں سے گئے سرکار فرماتی ہے منال ہند منال بولو تو صحیح منال یہ ہند ہندو نہیں وہ کفار الہند ہیں یہ ہند ہے آدم علیہ السلام کا اور یہ ہند ہے تاجدار ختم نبوت کا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منال ہند علیہ رجل اپنے قدموں پہ چل کر قدموں پہ چل کر حکمت تھی سواری پہ بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن آدم علیہ السلام چل کے ہند سے جب گئے حرم میں جانا آنا ہزار بار تو کتنی زمین کو ان کے قدموں کا شرف ملا اور یہ بھی تو دیکھو کہ حرم چھوڑ کے واپس آنا کوئی معمولی کام ہے حرم چھوڑ کے کس سرزمین کی طرف حرم چھوڑ کے آئے حضرت عاد علیہ السلام ایک بار دو بار چار بار سو بار نہیں ہزار بار حرم شریف سے نکل کے ہند کی طرف رکھ کیا سید آدم علیہ السلام نے تاکہ پتا چلے یہ ہند بتوں کی سرزمین نہیں ہند نبیوں کا فیضان ہے اس حدیث شریف کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور صحابہ کے یہ اقوال ان کی وضاحت میں تھوڑا سا میں مزید تفسیر کرتوی سے ارز کرنا چاہتا ہوں فَأَحْبَتَ آدَمَا بِسْرَنْدِيب فِلْحِند بِجَبَل کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں ہند میں حضرت آدم علیہ السلام رونوں کا فروز ہوئے اس کی برکت اس کا فیض وہاں حاضری یہ بھی بہت سے حوالہ جات ہیں کہتے ہیں وَمَاہُ رِيحُ الجنَّة جب سرندیب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی خوشبو تھی کس کی خوشبو تھی کس کی خوشبو تھی اور یہاں مہد سرین نے کا بلا وجہ اودہ ہندی اور ہند کی خوشبو وں کا چرچہ نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ جنت سے ڈائریکٹ خوشبو ہند میں آئی تھی تو اس بنیاد پر یہ ہند کی خوشبو پوری دنیا پر پھیل گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں رونہ کا فروز ہوئے اور اس کے اندر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ موجودہ جغرافیہ کے لحاظ سے چونکہ مختلف علاقوں کے نام پہلے کچھ اور تھے اب اور ہیں اور ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو یہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام رونہ کا فروز ہوئے اس کا سرندی پرانا نام ہے پھر اس کا نام سیلان پڑا اور سیلان جس وقت موجودہ انڈیا سے جدا ہوا 1948 میں تو پھر اس وقت یہ نام جو تھا سیلان آگے مشہور ہوا بلاخر 1972 میں وہی سرندی وہی سیلان بلاخر سری لنکا کے نام سے مشہور ہو گیا تو یہ سری لنکا ہند کی زمین کا حصہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی اور ان کی آمد سے اس زمین کو اتنے فیوض و برکات ملے یہاں علی بلگرامی انہوں نے گیارہ سو ستتر ہجری میں یہ کتاب لکھی گیارہ سو ستتر ہجری میں کتاب کا موضوع ہے صبح تل مرجان فی آثار ہندوستان عربی زبان میں ہندوستان یعنی ہند کی سرزمین ہند کے ساتھ اسلام کا تعلق ہند کے ساتھ توحید کا تعلق ہند کے ساتھ رسالت کا تعلق ہند کے ساتھ ختم نبوت کا تعلق یہ ساری چیزیں اس کتاب کے انہوں نے بیان کی میں ان کے چند مقامات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں انہوں نے لکھا منہا تشرف ارد الہند بین نزول خلیفت اللہ وصفی یہی علیہ السلام ولیزا سمیت و سرندید دار الخلافہ وما اطلق احد قبل حضل اس علیہ وکان مستحق لہو فالحم اللہ حضرت علی بالگرامی نے کہا کہ میں نے ہند کی سرزمین کا نام دار الخلافہ رکھا دنیا کا کیپٹل کس بنیاد پر اللہ فرماتا اِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَ اِنِّ جَائِلٌ فِي الْرَدِ خَلِفَةِ وہ رب کے خلیفہ جہاں زمین پر آئے وہ پہلا دار الخلافہ ہے کہتے رب نے مجھے اس نام کا الہام کر دیا اور اس نام کے لحاظے آگے کہتے ہیں فضائل ہند میں یہ ہے منہ تلو و شمس نبوہ اولا من افق الہند کہ دنیا میں سب سے پہلے جس افق سے نبوت کا سورج تلو ہوا اس افق کو سرزمین ہند کہا جاتا ہے نبوہ اللہ اللہ پاکستان سب اللہ 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 پاکستان سب اللہ اللہ اب اس میں نبوت متلکن سب سے پہلے اور اس میں سب سے مٹھاس والی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا گیا حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند پہ اکیلے نہیں آئے ان کی پشت میں ہمارے محبوب علیہ السلام کا نور بھی تھا یہ فضیلت بھی انہوں نے لکھی وہ نور اس جگہ پہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ اترا فساباتا ان الہند ہوا مطلع نور المحمد مطلع نور المحمد الہند مطلع نور المحمد کہ ہند کی زمین نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلو ہونے کی جگہ اب یہاں شاید کسی کو بار بار خیال آ رہا ہو آنا بھی چاہیے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آگے تو آپ ہمیشہ ان کی شانے بیان کرتے ہو اور آج یہ سرزمین ہند کی قدم قدم پہ شان بیان ہو رہی ہے تو یاد رکھو اس بات کو بھی واضح کر دیا علی علی بلگرامی نے کہتے ہیں لگرامی جو منتحہ ہے جہاں سے تلو ہوا ادھر جا کر اروج اور اروج در اروج لہذا وہ مکہ مکرمہ وہ مدینہ منورہ اس کی عزبتوں کے ساتھ ہم ہند کا تقابل نہیں کر رہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ میں سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی گود میں جلوہ گر ہونے سے پہلے پست آدم علیہ السلام میں جس جگہ جلوہ گر ہوئے وہ جگہ ہند کی سرزمین ہے اب میں بات سمیٹ تھی آگے جانا چاہتا ہوں یہ بات ہند ہند اور نبوت ہند اور رسالت ہند اور حرم ہند اور خلافت ہند اور ختم نبوت ہند اور ذات رسول علیہ السلام محند کیا لفظ بولا علماء تو بولیں محند ہند سے ہے محند اسم مفعول اگر کسی نے صحابہ کی نات سنی ہو تو سرکار کی نات جو سرکار کے سامنے پڑی گئی اور اس شیر پہ 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 سرکار نے چادر اتار کے دے دی مواہب دنیا میں لکھا ہے اس شیر میں سرکار سرکار کیا اس بلا وجہ برے صغیر کے مزاج میں نہیں اس کی حکمت تو دیکھو حضرت قاب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے کھڑے ہیں محفل نات سجی ہے اور نات پڑی جا رہی ہے کہتے ان الرسول صلی اللہ وآلہ ان الرسول لسیف یستداؤ بہی محندم من سیوف اللہ مسلولی محندم 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 حضرت قاب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو جہاں میرے نبی علیہ السلام کی نات پڑ رہے تھے تو یہ شیر آگیا ان الرسول کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم لسیف تلوار کیا ہے آج لوگ تلوار کے نشان سے ڈرتے اور کہتے ہیں یہ تلوار کا نشان تم نے کیوں منازی تو تو ان الرسول اللہ سیف یستدع بہی رب وہ تلوار ہے یہ کہاں سے آئی ہے حضرت کاب بن زہر نے کہا محنت یہ تلوار ہند سے ہو کر آئی ہے اب بات پہنچی دربار رسالت میں سرکار دوالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم محنت ہند کی بنی ہوئی تلوار سرکار کا اسم شریف سرکار کا لقب شریف سرکار کی صفت اور ناک شریف من سیوف اللہ اس تلوار کے دو تارف ہیں ویسے دو لاکھوں کروڑوں تارف ہیں مگر اس شیر میں ایک طرف اس کو سیف اللہ کہا گیا اللہ کی تلوار اور دوسری طرف اس کو محنت کہا گیا ہند کی تلوار اس کے نبی محبت رسول صلی اللہ وسلم یہ جانوں میں لہجوں میں خطبوں میں جلسوں میں گلی گلی محلے محلے میں یہ کیسے رکھ سکے سرکار کے دربار سے ہمیں کوٹا ملا ہے اور ہمارا رابطہ ہے ہمارا تعلق ہے ہماری اتنی گہری واپستگی ہے کہ دنیا کے اور کونوں کی تلواریں بھی تو تھیں لیکن حضرت کعب بن زہر نے کہا ہمارے رسول علیہ السلام وہ تلواریں جو ہند سے بن گئی ہے اگر سے علیہ دا وجہ یہ کہ وہ کاٹتی اچھا ہے اور اس سے کفر چھترا مٹتا ہے تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو دیکھنے والوں نے یوں دیکھا جب صبح تل مرجان کا خطبہ لکھا جا رہا تھا تو خطبے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑھتے ہوئے انہوں نے لفظ کیا بولے کہتے ہیں والصلاة والسلام على السیف المحنن من سیوف اللہ المسلور کہ صلاة و سلام ہند کی تلوار پر عرب کے تاجدار پر امت کے غمخار پر ہند کی تلوار پر تو یہ ہند پھر سرکار سے دور کیسے رہے یہ ہند پھر بد پرستوں کو کیسے دیا جائے اس ہند پر پھر مودی جیسے پھلیتوں کا راج کیسے برداشت کر لیا جائے اس واسطے میں نے علامیہ میں بھی گھا دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا وقت نہیں مکہ دکھانے کا وقت ہے مکہ دکھانے کا وقت ہے مکہ دکھانے کا وقت ہے اور سلام ہو ان مجاہدوں کو جو مکہ دکھانے کے لیے باڈروں پہ کھڑے ہیں گولیوں کے سامنے سینہ تان کر اور اگر یہ تقریر ان تک پہنچا دی جائے تو کبھی بھوکے بھی شکست نہیں کھائیں گے کہ سرحد پر ایمان اور قرآن کا پہرہ اس لیے ہے کہ سرکار مدینہ نے اپنے ناموں میں سے ہند کی طرف منصوب نام کو بھی پسند فرمایا پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان اب اس کے ساتھ جو وہ بات کی میں اس کا حوالہ بھی بتا دوں کہ چادر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفحہ نمبر اک سٹھ ہے حضرت قاب بن زہیر جلد نمبر چار زرکانی علی المواہب لکھا ہے لما وصل الی قول ان الرسول لنور یستضاع بھی محند من سیوف اللہ مظلول رما علیہ صلاة و السلام علیہ بردتا کانت علیہ سرکار کے اوپر جو چادر مبارک تھی سرکار نے اتار کے پھینکی اس شیر پر کہ جب میرے آقا علیہ سلام کو ہندی تلوار کے ساتھ بیان کر سرکار کی شان کو بیان کیا جا رہا تھا اس لیے غزوہ ہند یہ دو لفظ تھے ابھی تک میں نے صرف ہند کی تھوڑی سی بات کی کہ میں کسی غیر محرم زمین کی بات نہیں کر رہا میں تو نبیوں کے قدم کی تبرک کی بات کر رہا ہوں میں تو ختم نبوت کے اجالے رکھنے والی زمین کی بات کر رہا ہوں اور اس کو سامنے رکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ اور پھر اس کا نساب عطا فرما اس نساب میں سر فرست سننے نسائی یہ میرے پاس آئی یہ میں نے اور اس سے عاشقوں کے چہروں پہ بہار آئی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا سکیل پر بھی چمکتے چہرے نور بھرے بیٹے ہیں مجمع میں بھی اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ جسوسی بھی کرتی ہے علماء کو بھی دکھائیں گے کہ یہ اچھے فارغ تحصیل ہو کے میدان عمل میں اتر رہے ہیں کہ آج بھی ان کو نید آ رہی ہے اور سٹیج پر بیٹی ہوئے ذرات کو بھی بار بار دکھا جارہا مجمع میں بھی اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ مودی کہ ہواریوں کو نید آئے گی ہمارے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے تو ان کے سینے میں غار ہوتی ہے یہ تم میڈیا پر دیکھ چکے ہو اور وائٹ ہاؤس کے گماشتے بھی کان لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا لاحی عمل اس عمت کو ان کے رسول علیہ السلام نے اس صدیق بھی دیا ہوا ہے چونکہ انہوں نے تو تینک ٹینک میں مضمون لکھے کہ وہ نبی تو آج کا جانتے ہی کچھ نہیں تھے لہٰذا کسی اور کی طرف دیکھو تمہیں وہ اندھیرے میں چھوڑ گئے میں کہتا ہوں ہم وہ عمتی نہیں ہیں جو کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہم وہ نہیں لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی دیکھئے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچھتر حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علی 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 ارشاد اصابتان من امت غیروں کی بات نہیں میری امت کے دو لشکر کتنے لشکر دو رب نے ان کو جنت کی ٹکٹیں دے دی ہیں تو انڈیا کے فوجی کیوں جذبے سے لڑیں انہیں کس نے چکر دینی ہے ہمارا حسن صدی کی انگڑائی لے اور ان کو نیچے گرائے چونکہ ادھر تو جنت کے باتیں ہیں فرمایا میری آقا علی 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 لے دو دو جماعت ان کے لیے رب نے جنت کا اعلان کر دیا اور یہاں بھی دوسرے لوگوں کی تنگ دامانی دیکھو جو خطیب یہ تقریریں کرتے ہیں کہ محضر رب کے نبی کو اپنا کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے موں سے یہ حدیث نہیں نکلے گی یہ اعلان کر رہے ہیں اور آگے میں حدیث پڑھوں گا ایک ایک چیز گن کی بتائی صرف نام نہیں باپ کا بھی نام دادے کا بھی نام ٹینک کا نام سواری کا نام سب نام لیا اے صحاب تغز الہند ایک لشکر جو غزوہ ہند کرے گا وَإِسَابَتُن تَكُونُ مَعِيسَ ابنِ مَرْيَم علیہِ وَالسَّلَا دوسرا نشکر جس کی قیادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کی جنت فینل ہو گئی ہے یہ جنت کی ٹک جین کو دے رہی ہیں اور سہا میں بلکہ مسند امام احمد میں فرما اِنی لَعْرِفُ اَسْمَا اَحُم وَأَسْمَا آبَائِهِم وَأَلْوَانَ خُيُّوْلِهِم میں ان مجاہدوں کے نام بھی جانتا ہوں ان کے والدین ان کے دادا ان کے پردادا کا نام بھی جانتا ہوں الوان خُيُّوْلِهِم اور تورہ ان کے گوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں اب یہ ہے قوت ہمارے فوجی میں ہمارے عوام میں ہمارے سرزمین میں کہ جنہیں پتا ہے کہ سرکار نے میرا نام لینا ہے میرے باپ کا نام آئے گا میرے دادا کا نام آئے گا میں جس سواری پہ بیٹھوں سرکار رنگ بھی جانتے ہیں اور اس کے ساتھ اس حدیث حریف کے لحاظ سے یہ سلسلہ تل احادیث سہیہ میں تفصیل میں نہیں جاتا ناصر الدین البانی اس کی بات وہبی نے تو ضرور مانی ناصر الدین البانی اس کی بات وہبی نے مانی پھر یہاں کیوں نہ مانی یہ جلد نمبر چار اس کے اندر یہ حدیث ہے جو ہے ہمیں اس وقت درکار یہ صفحہ نمبر پانچ سو ستر اس کے ساتھ اس کے انوار ایک ہزار نون سو چونتیس نمبر حدیث اس حابتان من امتی احرز من النار اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے حازہ اس نادن قویجن فسح الحدیث فسح الحدیث الحمد اللہ کہ حدیث صحیح ہے اس میں کسی طرح کا کوئی سکم نہیں ہے غزوہ ہند کی یہ پہلی حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر ان کی طرف سے ہی حدیث حسن سے اوپر جا کر صحیح ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے جب حدیث صحیح ہے تو غزوہ بھی صحیح ہے یہی حدیث امام بخاری نے میں ذکر کی ہے یہ کتاب تاریخ القبیر امام بخاری کی تصنیف اس کے اندر صفحہ نمبر بہتر اور تہتر پر یہ حدیث آئی صحابتان من امتی احراز ہم اللہ من النار جلد نمبر چھے صفحہ نمبر بہتر تہتر یہ غزوہ ہند کی حدیث یہ جو حدیث سوبان حضرت سوبان صحابی جو روایت کرتے ہیں ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ سنن کبرہ امام بہتر جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر پانچ سو بہتر حدیث نمبر حدیث نمبر ایک لاک اکانوے ہزار بلکہ انیس ہزار ایک سو بارہ یہ یہ ہے غزوہ ہند یہ ہے اس کی سند یہ ہے اس کے حوالے اب دیکھو یہ ہے موج میں اوست امام تبرانی حدیث نمبر اس کی جلد نمبر جو ہے وہ موج میں اوست کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو سات حدیث نمبر چھ ہزار سات سو اکتاریس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امت احراز ہم اللہ من النار ایک کون سا اصابت تغز ال ہمت یہ ختم بخاری ہے جس میں حدیث ہمیں پیاری ہے اور اس نے دشمنوں کی مد ماری ہے سرکار کی امت کی قسمت اور ان کی یہ یاری ہے کہ ہمارے آقا علیہ صلی علیہ سلام نے ہر ہر گھڑی قیامت تک کی اپن امت کے لئے اس کی وضاحت فرما دی ہے مہتشم سامین حضرات ابھی اس پہلی حدیث کے حوالہ جات جاری ہے یہ میرے پاس کتاب ہے سوگل الحدا و الرشاد فی سیرت خیر العباد امام دمشقی کی جلد نمبر دس اس کے اندر پورا باب ہے الباب السامن فی اخبار حی صلی اللہ علیہ وسلم بے غزو الحن وفت فارس ور روم اس میں لکھا سابتان من امت احراز ہم اللہ من النار یہ اتنا حدیث کا زخیرہ غزو ہن سے بھرا پڑا ہے اگر کوئی اس لیے بیان نہیں کرتا کہ امریکہ نراز ہوگا یا انڈیا نراز ہوگا تو ہمیں خوشی درکار ہے ماہ مدینہ صلی اللہ اللہ کی رب کی رضا اور اس کا یہ فیصلہ اگر اس سے کسی ہندو کی دل آزاری ہو تو ہزار بار ہو اس واجتے کہ ہم تو اپنے آقا کا فرمان پڑ رہے ہیں لبیہ لبیہ یا رسول اللہ لبیہ 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 یا فیض القدیر شراجان صغیر امام مناوی کی جلد نمبر چار تھوڑی سی وضاحت مدلال الدین شاہ صاحب نقص بندی قادری کتیس سیر العزیز یہ ان کی گھٹی علمی فکری روحانی ان کی تجلی کا فیض ہے اسابتان اسابہ کی جمع ہے یہ کتنی بڑی جماعت ہوگی کہتے ہیں الاسابہ الجماع من عشر الہ عربعین دس سے لے کر چالیس تک دس سے لے کر چالیس تک تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس مجاہدوں کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اس کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں فوج کا مقابلہ کون کرے گا اسابہ تان چھوٹا سالشکر چالیس تک پینتیس تیس پچیس یہ سب کسی کے اندر آ رہے ہیں اور نبی اکرم نور کا ذکر کیا اب حدیث نمبر دو وہ بھی سب سے پہلے سنن نسائی سے پیش کر رہا ہوں چونکہ سنن نسائی کے اندر پورا باب ہے باب غزو تل ہن یہ سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث حریف موجود ہے اور جز نمبر تین حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیہتر اس میں لکھایا قائل وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزو تل ہند اللہ کے رسول علیہ سلام نے ہمیں خوش خبری سنائی تھی غزو ہند کی وعدہ کیا تھا ہم سے غزو ہند کا فَإِن عَدْ رَكْتُهَا اُن فِكْفِ فِيهَا نَفْسِ وَمَالِ کہتے اگر میں نے اپنے زمانے میں وہ پا لیا تو اپنا مال بھی خرچ کروں گا اپنی جان بھی خرچ کروں گا اس میں فَإِن اُقْتَل اگر میں شہید ہو گیا كُنْتُو مِن اَفْضَلِ شُحَادَا تو میں کوئی چھوٹا موٹا شہید نہیں میں افضل شہید ہو جاؤں گا افضل شہید ہو جاؤں گا کیوں کہ میں غزوہ ہند میں شہید ہو جاؤں گا وَإِن رَجَعْتُو وَإِن اَرْجِ اگر میں واپس لوٹایا فَآنَا أَبُو حُرَيْرَ الْمُحَرَّر تو پھر میں وہ ابو حُرَيْرَ ہوں جس کو جنت کی ٹکٹ دے دی گئی ہے اسی میں دوسری حدیث بھی اس کی موجود ہے اور یہاں یہ حوالہ مسند وزار کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے الفاظ البحر مسند بزار جلد نمبر پندرہ اس کے اندر بھی جبر بن عبیدہ نبی حُرَيْرَ یہ کچھ لوگوں نے جبر بن عبیدہ پر اعتراض کیا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا صحابی کی صحابی سے روایت تو جبر بن عبیدہ کو صحابی قرار دیا اور ہر قسم اس میں بھی وہی حدیث ہے وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَا غَزْوَةَ الْحِن دلائلِ نبوہ کے سرکار اللہ کے نبی ہیں جند نمبر چھے یہ اتنی دلیل ہے نبوت سرکار صلی اللہ سلم کی صفحہ نمبر تین سو چھتیس وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَسَلَّمَا غَزْوَةَ الْحِن یہاں بھی ہے صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ غزوہ ہند کا وعدہ ہمیں کیا تھا اور اعلان فرمایا تھا ایسے ہی مستدرک للحاکم ذکر و من روا من السحابات اَنْ اَبِي حُرَیرَا اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اَنْ اَبِي حُرَیرَا وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الْحِن ہمارے رسول علیہ السلام نے ہم سے ہم سے ہم سے جو سرکار کو زندہ و تابندہ مانتے ہیں اور مستقبل رب کے فضل سے غیب دان مانتے ہیں ہم سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوہِ ہند کا وعدہ فرمایا اور خوشکبری سنائی یا الفیتن اور دو سو انتیس ہجری امام نوائم بن حمد ان کی تاریخِ بسال ہے اس کے اندر انہوں نے پورا باب قیم کیا غزوة الْحِن پورا باب ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی حدیثیں غزوہِ ہند پی لکھی ہیں جس کی اصناد وہ زمناً ہیں اس لیے میں مستقل طور پر اس کو حدیث کے مستقل باب میں ذکر نہیں کر رہا ہاں اس میں یہ ذکر ہے کہ ایسی صورتحال بنے گی کہ ایک لشکر زمینِ ہند پہ پہنچے گا تو کیا کرے گا یقدم علیہِ ذالق الجیش بِ ملوکِ الْحِند مُغَلَّلِين وہ لشکر ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پکڑ کے بیت المقدس لے جائیں گے دوسرے مقام پر اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا حَتَّى يَعْتُو بِ مُلُوكِ الْحِند مَغْلُولِين فِي السَّلَاسِلْ فَيَقْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ ان مجاہدوں کے رب گناہ بخش دے گا جو ہند کے ہندو کافر بادشاہوں کو قیرت کر کے گرفتار کر کے اپنے امیر المومنین کے پاس پہنچائیں گے تیسری حدیث کا جو باب ہے اس کے لحاظ سے بھی ارض کر کے پھر اس کا خلاصہ بیان کر کے گفتگو کو سمیٹھنا چاہتا ہوں تیسرا انداز وہ حدیث شریف مسند امام احمد میں موجود ہے اور اس کے ساتھ دیگر کتابوں کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں مسند امام احمد جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو ستر حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو نو ان ابی حریرہ قَالَ حَدَّسَنِ خَلِيلِ قَالَ حَدَّسَنِ خَلِيلِ قَالَ حَدَّسَنِ خَلِيلِ اس زمین کو بلاد الہند و سندھ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ سرکار کی زبان سے سندھ کا نفذ نکلا سرکار کی زبان سے ہند کا نفذ نکلا فرمایا کہ ایک لسکر چلے گا اس لسکر کے لحاظ سے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں فَإِنْ أَنَعَدْرَكْتُهُ فَاسْتُو شِحِدْتُو فَضَاقَ اگر مجھے وہ لسکر ملا اور میں شہید ہو گیا تو پھر شہادت کی مجھے نوید ہے اور اگر نہیں تو مطلقاً شرکت سے بھی جنت ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی اس کے ساتھ اب یہاں اس میں چند اہم چیزیں یہ دلائلِ نبوت ابنِ کثیر کی کہ یہ غزوہِ ہند کب شروع ہوگا یا ہو چکا ہے یا آنے والا ہے تو میں ایک طویل بحث چند جملوں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں غزوہِ ہند دورِ صحابہ سے شروع ہوا اور اس کے حوالہ جات میں عرض کرتا ہوں دورِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو کر پھر محمد بن قاسم پھر محمودِ غزلوی پھر شہاب الدین غوری پھر پاکستان کا قیام پھر پاکستان غزلہ ہند کا مورچہ پھر پاڈر پار نیا پاکستان اور پھر سرکار کا فرمان کہ ہند کی زمین کے چپے چپے پر میری شریعت کا جھنڈا لہرائے گا اب آپ کو اس میں بہت دلچسپی محسوس ہوگی اس بات میں بھی کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ غزوہِ ہند ہوگا تو پہلا عمل اس وعدے کے مطابق پندرہ ہجری میں ہی ہو گیا سن رہے ہو پندرہ ہجری پہلا غزوہِ ہند کا آغاز سرزمینِ ہند جو لشکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرین بھیجا تھا ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے وہ لشکر جب وہاں سے فارغ ہوا تو اس کے بعد اس لشکر کو عثمان بن عبی العاص جو اس لشکر کے کمانڈر تھے اور صحابی تھے انہوں نے اپنے بھائی حضرت حکم کو جو کہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غزوہِ ہند کے لیے برے سغیر کی طرف روانہ کیا یہ لکھا ہے موجم البلدان کے اندر امام حمبی کا یہ جلد نمبر دو میں ہے وَدْدِيبَلْ مَدِينَةْ عَلَى سَاحِرِ بَحْرِ الْحِنْ وَوَجْحَا اِلَيْهِ عُسْمَانُ عَبِلَاسْ اَخَاهُ الْحَكَمْ فَفَتَحَهُ یہ دیبل وہ جگہ ہے جہاں آج شہرِ کراچی ہے اور دیبل کی طرف یہ پہلا امتدائی غزوہ تھا دوسرا راجہ دہر کے مقابلے میں محمد بن قاسل کا تھا یہ پہلا جس میں صحابی آئے تھے یہ اللہ کے فضل سے پندرہ ہجری دیبل پر حملہ ہوا اور یہ المعارک الاسلامیہ فی الحند اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کو الکد السمین اور تاریخ یاکوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا یہاں تک کہ صحابہ کا قابل تکانہ اس کا تذکرہ تو سننے ابی دعود میں بھی ہے یہ سننے ابی دعود صلاتِ خوف کا جو باب ہے اس میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن سمرہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امامِ حبی دعود نے یہ لکھا ہے کہتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتاریس انہم غزو ما عبد الرحمن بن سمرہ قابل فصلہ بنا صلات الخوف کہ قابل کے اندر صحابہ مدینہ منورہ سے چل کے آئے اور یہاں عبد الرحمن بن سمرہ نے نمازِ خوف بھی پڑھائی اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے اور قابل کا محلے وقوع کہ یہ ہند اور سجستان کے درمیان کی جگہ کا نام ہے اور اس کو قابلستان بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ جو سندھ اور پنجاب کے علاقے ہیں ان میں لاہور کا خصوصی طور پر تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں یہ صفحہ نمبر تیرہ پر غزوات و لاہور سانہ تا اربعین و اربعین چوتالیس ہجری اب یہ ایک صدی تو کیا نصف صدی بھی نہیں گزری تھی ہجرتِ رسول اللہ السلام کو کہ اس لاہور کی تہلیز پہ اسلام نے آ کر دستک دے دی آج جس لاہور کی چھاتی پہ بیٹھ کے ہم غزوہ ہند کی حدیث سنا رہے ہیں قَدْ قَادَ حَازِهِ الْغَزْوَةِ عَلَى بِلَادِ الْحِنْدَ الشِّمَالِيَةِ الْقَائِدُ الْعَرَبِي الْمُحَلَّبِ ابن عبی صفرہ فِي عَدِ الْخَلِیفَةِ مُعَاوِيَةَ تَبْنِ عَبِي سُفْيَانِ رضی اللہ عنہ حضرتِ امیرِ مُعَاوِيَةِ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا اسلامی جرنیل حضرتِ مُحَلَّب جو بہت بڑے تابع تھے انہوں نے آ کر لاہور کو فتح کیا اور لاہور میں آ کر اسلام کا پرچم بلند کیا اور اس کے ساتھ پھر آگے دیگر فتوحات کا فتوحِ صد کے لحاظ سے یہ بلازری نے پورا باب قیم کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر فتوحِ صند اور ملتان کی جنگیں راجستان بلوچستان کے غزوات ان سب کا تذکرہ اس میں کیا گیا اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ حیدر آباد کا اس وقت نام نیرون تھا اور اس کو بھی تیرانمے ہجری میں فتح کر لیا گیا تھا تو یہ سنتحال وعدانا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم غزوة الہند اس کے لحاظ سے بیان کی گئی اور جامع امام ابن کثیر نے انہیہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین یہ بھی عجیب راز ہیں کہ سند ہند سے خراب ہوگا اور ہند چین سے خراب ہوگا اور چین ریت سے خراب ہوگا یعنی بلداخر اور پھر جا کر دوبارہ اسلام کو غلبہ ملے گا اور بیت عبیز تک رسائی کی خوشکبری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ ایک تھے جزوی حملے اور ایک باقیدہ جو راجہ دہر کے مقابلے میں حضرت محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا اس بنیاد پر بلازری کی فتوح البلدان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سروے کر آیا تھا بحری جنگ کا لیکن مکمل لشکر نہیں بھیجا کہ ابھی مزید ہماری قوت بڑھنی چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بھی سروے کروایا لیکن رپورٹ یہ دی گئی کہ اگر ہم ایران کی طرف سے ہند میں لوگ بھیجتے ہیں یہ علاقہ اتنا لمبا ہے فوج تھوڑی ہوگی تو ویسے غالم نہیں آسکے گی زیادہ ہوگی اتنا ہمارے پاس راشن نہیں ہے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا پہلا لشکر اس رستے سے بلوچستان کی طرف داخل ہوا ادھر سے محمد بن قاسم اور ادھر سے خلافت راستہ میں حضرت امیر محاویہ سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی طرف سے غزوہ ہند کا سلسلہ شروع ہوا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اس ہند کو واپس لینے کے لئے اپنا کردار ادا کیا اور یہاں تک کہ امام زہبی نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے فارضا على نفسی غزوة الہند کل سناتن کہ محمود غزنوی نے اپنے اوپر ہر سال غزوہ ہند کو فرض کر رکھا تھا اور آپ جانتے ہیں وہ تصوف کی جس نسبت سے حملہ آبر ہوئے اور یہاں انہوں نے بتوں کا صفایہ کیا لہٰذا ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں ریجسٹری ہے سرزمین ہند کی ہم قبضہ کرنا نہیں چاہتے قبضہ چھوڑانا چاہتے ہیں ہماری زمین ہے ہمارے اللہ کی زمین ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے آگے یہ کس طرح ہوگا اس کے حوالے یہ ڈھیل لگا ہے اس میں موجود ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بات بہت نمی ہو گئی ہے اور ادھر صبح و بھی قریب آنے کو ہے اور ابھی تک یہ ہمارے دستار فضیلت کا سلسلہ اور پھر حضرت میاں ولیدہ مشرق پوری صاحب کی خصوصی دعا اور چند کلمات خیر وہ بھی ہونے ہیں آپ حضرات سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے بیٹھے بیٹھے لیکن اچھی طرح جوچو جذبے کے ساتھ اور ساتھ ہی جس میں علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں اور امامیں سٹیج پر پہنچائیں اور حضرت میاں ولیدہ مشرق پوری صاحب ڈاکٹر محمد عبدالقدوس صاحب پیر سید زفر علی شاہ بنوری صاحب بفتی محمد عبد جلالی صاحب سابزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب علامہ محمد عبدالرازق صاحب یہ سارے حضرگان دین دستار فضیلت فرمائیں گے اور بھی بولانہ محمد علیاس علوی صاحب عظیم استاذ ہیں وہ بھی دستار فضیلت کے اندر تشریف فرما ہوں گے